کبیر صاحب دے وقت دی او نا دی کہ جیب نکٹنا ہے آپ دیکھ سیب کسی کیونکہ سند جس نو نام دندے ہے بڑا تشلی اور پروشے ناد دندے ہے او نا نو پتا ہندہ ہے کہ ایسی ایس آتما نو جرور مالک دے دیس لے جانا ہے جد جیب او نا دے شرن بے چوندہ ہے او نا دے پاس ہندہ ہے او اچھی طرح دیکھ لیندے ہے کہ ایس دے صرف پر کتنا ککال دا کرجا ہے ایک کرجا کس طرح لینہ ہے جد وہ نام دندے ہے او اس قسم دا ارینجمنٹ کردے ہے کہ جید نا ساڑا کرما دا پکتانوی ہندہ روے اور اسی ترقیوی کردے رہیے او نا دا مقصد کوئی کسی دی سمائج نو توڑنا نئی ہمیشہ یاد رکھ دے ہے منجل نو اکھا آگے رکھ دے ہے او اسی ہی جنم دے وچھ ست گرو خوش ہوکے انہ نو لے جاندہ ہے جیڑے کار دے بہکاوے دے وچھ آجاندے ہے او پسلا ریتی رواج جڑا ہے او چھڑڑنو تیار نی ہندے اے دے وچھ گرو دا کی کسور ہے کبیر صاحب کہندے ہے گرو بچارہ کیا کرے جے سکھا میں چوک اندے ایک نہ لگی جے وانس و جائی فوک سوامی جی مہارات کہندے ہے جاد جیو شرن گرو دی آوے کارم ترم سب پرم نساوے جو مارگ گرو دے بتائی سوئی کرم ترم ہوا پائی کہندے جدوں جیو گرو دی شرن بے چندہ ہے جو کشو پوجا پاٹ پہلا کردہ ہے اس نو ٹھپکے رکھ دے بے جو راستہ گرو دستہ ہے وہی اوز سے واسطے جب ہے وہی تپ ہے وہی پوجا وہی پاٹ ہے اس سے چلے اوزہ سب کش بن جندہ ہے سانو پتا ہے کہ لڑکی جد سوریاں دے کر چلی جندی ہے سوریاں والے جس بھی نام دے نارد اس نو پکار دے آئے وہ کشوکے اس سے نام نو انگی کار کر دی ہے سوریاں کر جا کے وہ دے اپنی کوئی مرجی نہیں ہوں دی گی جو پیکیاں دے وچھ ڈیوٹی ہے وہ سو بدل جان دی ہے وہ سوریاں دے خوشی وچھ خوشی ہے انہ دے دکھچ دکھی ہے جو انہ داری تیر واج ہے وہی کر دی ہے اگر وہ سوریاں دے کہے کار ہوئے تا وہ پیکے اور سوریاں دے دونا تھا مچ اجت پون دی ہے یہی حالات ساڑھی آتما دی ہے اگر ساڑھی آتما گرو دی شرم دے وچھ آکے جو گرو رستہ دستہ ہے وہ سنو کرے تا ایس دی اگے جا کے سچ کھنڈ دے وچھ پہنچیاں ہونیا آتما اے دا آدر کر دیا ہے ستکار کر دیا ہے تو پہلے ہی دسان لگ جان دیا ہن کہ تیرہ جڑا کانت ہے تیرہ جڑا پتی ہے اے ایس سچ کھنڈ دا مالک ہے تیرہ اگا پچھا اس نے ٹک لیا ہے ہن تینو فکر کرن دی لوڑنے تو کبیر سے دا او سیوک جڑا سیگا تو کبیر سے اونس دے آم تاور دو تے کرے جان دے سسانگ چائے نو بکن دے دیکھ بھئی ہن تو بڑھا ہو گیا ہے ہن تین بہت کاروبار کر لے ہے ہن تا تو سمرن کر ہن تا تو پرماتما دی یاد دی وچ بیٹھ او کہن دا کہ جی بچے جڑے ہیں اے آنے ہیں چھوٹے ہیں تکڑے ہو جان کر دا کاروبار سام لین میں پھر سوچاں گا پھل حال اے نیانے ہیں ہن سانو پتا ہے موت وقت کسی دا انتیار نہیں کر دے گے موت آئی یہاں آسا تہاں واسا ہن جنہ دا خیال ساری جندگی پکایا ہے انت سمیں انہ دیاں ہی شکلان کھان دے اگے اندیاں ہے جیسے کار دے اندر مارا ساون سنگھ کہن دے ہندے سی گے اے باپ ہے اتھے بیٹا بڑھ کے آجان دا ہے یا کوئی پسو پنشی بڑھ کے آجان دا ہے او کہن دے ہندے سی اے جی جادے دور جا کے جنم نہیں لین دا گا او تھی وار وار جمدہ ہے مردہ ہے بیل بڑھ کے اس کار دے اندر پیدا ہویا کھاروالیاں نے خوب ڈنڈے دے نال واہیا کندہ او ساں ٹوٹیا سی گا کونوں دے دوائی بوٹی کرے جنہاں بچیاں دے خاتر انہیں انسان جامین دے قدر نہ کیتی بہرد بنیا اوہی روز آپ تا اچھا کھانا کھان دے سی گے او اس نو پت پرال پہن دے سی گے اور کوئی او اس دا دیکھ پال نہیں کر دا سی گا پھر بھی کبیر صاحب نام دتا سی او اس دے پاس دے تسی انراغ ساگر نو پڑ کے دیکھ سکتے ہوں کہ کنے جنم سنت آف دے سیوک دا کھیڑا نہیں شڑ دے انہاں چکر نہیں شڑ دے جاتا کھو اس نو سچ کھندے بچنی پچا دن دے تو پھر گئے کہنے لگے دیکھ پلیا لوکا ہنتا وقت دی قدر کر وہ کہنے لگے جی اے بچے جڑے ہیں انہاں کھوڑی اتنی طاقت نہیں تان نہیں جڑا دوسرا گولت تکڑا لائلینڈ میں سارا دن اپنی طرف تو جادے جو اور لاکے انہاں دا کم کردہ ہیں وقت پھر بھی کہدیوڑیک نہیں کردہ موت انتجار نہیں کردی بیلدہ جاماں شٹیا کتا بنکے آیا انہاں دے کھر وچ رہا ہر کوئی ویکتی انہاں دے کرے آوے کیونکہ کاردی میر جو جا دے سی گی اور اسے نوہو کٹن واسطے دھوڑے نگاہ رکھے کوئی ایس تو وصلتا نہیں چکریا آخر موت نے اتھے لیو نہ چھڑیا کلیر سے ایک دفعہ آئے انہاں رات نوکین لگے بھائی دیکھ ہونتا پلیا مانسا تینوں اچھا کھاڑا بھی نہیں دندے اچھا منجا بھی نہیں دندے تو ہونتا مالک دی طرف اوکین لگیا جی اے جڑے بچے ہیں اے آنے ہن نوہا جڑیا ہن اے بھی اے آنیا ہن کھا کے سو جاندے ہیں میں کردی ساری رات راکھی کردہ ہیں میں دس دا ہننا ہے کہ ساڑے کردے اندر ایک کتا ہندا سی گا اس نے پنجے نہ بیٹھنا منجے تے بیٹھنا یا او دیواز سے ایک موڑا بنایا ہویا سی اس تے بیٹھ دا منگلوار دا وہ ورد رکھ دا سی گا جس طرح کے کوئی اس نے دس جاوے بھی یا دی منگلوار ہے اٹھا دنا تو اس دنوں نے کھانا نہ کھانا اور ساڑے ہوتے بچیاں دے ہوتے دباؤ بنایا ہی رکھ دا ہو اگر اس یہ گروہ در جاندے تے اس نے اگو سانو اپنی بولی دے ویچے کور کے پشاں موڑنا بڑی راکھی ہندی سی بابا ویشن داس جننا تو دو شب دا پید میں نوی ملیا سی گا کیونکہ انتر جامتہ دوسری منجل دے ہوتے پہنچن واریانوی کمال دی ہندی ہے وہ کرے آئے ساڑے پتا جی کہن لگے کہ جی ایک کتا منگڑ واردہ ورت رکھ دا ہے ساڑے بچیاں دے بڑا دب دبا رکھ دا ہے میرے نا اس دا بہت لگاؤ ہے پیار ہے کوئی سمجھ نہیں ہوں دی یہ دا ساڑے نا کی دینا لینا ہے بابا بیشن داس کہنے لگے کہ یہ تیرا پتا ہے جد ایک ال کہی انہ دے دلنوں شناٹا شا گیا وہ کہن دا کہ کیونکہ میرا بھی انہوں نے پیشلہ جنم دس دیتا سی گا سب کچھ نکال کے بھی دکھا دیتا سی گا اور یہ بھی کہا سی گا کہ پیشلے جنم دے جنہے تیرے ماتا پتا ہے جنہے جنہے بیٹھے ہیں جنہے کہیں تے ملاد نہ ہیں کیونکہ میں تجربہ کر چکے سی گا میں کہا دوئی سودنی ہوں دے گے انہ دے پیار تنگ کردہ ہے مطا انہوں نے پیار جاگتا ہوئے بینٹی کیتی کہ بکشش کرو وہ پلے ٹھیک ہے تو جیو دور نہیں جاندہ گا یہ جندگی دے کوئی کوئی کٹھنا ہندی ہے جیدے ویچے پتا لگ دا ہے ویسے ایسی سارے سنجوگ وجوگ تو روحی کیے سارے ایسی لینے دینے دے اصابنا کٹھے ہوئے ہیں پیار اور دشمنی ویجڑی ہے یہ بھی ساڑے لینے دینے دے اصابنا لی مہاراہ ساڑن سنجھ دے ہندے ہندی ہے جیدے نا اچھا دینے لینے ہے انہ دا پیار پروارچ بن جاندہ ہے جیدہ کوئی ایسا آ جاندہ ہے کہ جیدے ناڑ سارے دینے لینے پیچھے وگاڑیا ہویا ہے جو مرجیوں دے ناڑ تسی پیار کرو محبت کرو وہ اسے لینے دینے دے مطابق سوا بن جاندہ ہے اسی طرح جا دو کتے دی جونتے بچو چھوٹیا تو سرپ دی جونتے تیار کر لی جانا تا کتے نہیں سی سرپ بن کے بھی انہ دے کارویچی آیا اچھے روز رہا کرے جا دے کتے درشن دینے دی کھے چل کرے اسے بیلے بچے سوٹے کٹ کے ادھالے ہو جاندے سی گے کہتے سپریندہ ہے مارو اسنو آخر ایک دن سارے کاروالی تا باہر گئے ہوئے سنو پچھوں بچہ ستا پیاسی گا اور رون لگ پیا پچھلا مو سی برداشت نہ ہویا پچھ کے آیا بھی میں بچے نو براما لیکن اے پو لگیا کہ میرے تا ہر ایک کی جاندہ دشمن ہے میں نو کسنے بکشنا ہے باروں بچے آنے دیکھے آکے سرپ جڑا سی آجتا جڑا پتھاڑی دندہ سی کدے کدے ہو بچے نو کھا گیا سی گا انہاں نے سوٹے لے کے ادھالے ہوئے مار دیتا گروہ نانے کہیں دے موہ بدہ جونی پائے اسی موہ دے بدہ ہوئے جونی دے وچے جانے ہیں تو سانت سانو کہیں دے ہے کہ تو آنو نام مل گیا سمرن کرو دنیا دا پیار کم کرو اس واسطے گروہ نو ساڑے پیار دے ضرورت نہیں تو آپ اپنے گروہ دے پیار وچے مست ہے لیکن سیوک نو گروہ دا پیار جڑا ہے سنسار دے پیار شدن دے وچے بڑی مدد کردہ ہے اس واسطے سانت کہیں دے ہے گروہ 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 کرمن مور گروہ بنا میں نا ہی ہو آپ کہیں دے تسی بیٹھ دے اٹھ دے گروہ گروہ کرو اے دے نار تو آنو سنساری بندن جڑے ہے وہ کم کرن دے وچے مدد ملے گی گروہ نہ تو آڑا بندن پی جاوے گا جو دھوانو آخر کتھے لے جائے گا یہاں آسا تاہاں واسا اگر تو آڑا سنتان اور پیار ہے تو اسی سنتانو یاد کروں گے انت بیڑے سنتان جی سماوں گے سنت دھوانو کتھے لے جانگے جتھوں کے وہ آئے ہے مالک دے پاسوں اس واسطے تو آڑے گے چھوٹا جائے شبد تلسی سیبدہ رکھے جاندہ ہے سیکھ تکی مسلمانی جامعے دے وچ ہویا ہے اس نے آدھی جندگی دے وچ حج کیتہ سی سعودی عرب دے اندر جتھے کہ محمد صاحب دا جنم ہویا ہے حجتہ بڑے سادن ہے ہر وقتی پیسہ کٹھا کیتہ حج کر سکتا ہے کیونکہ ہوائی جا جاندے بڑے سادن ہے عام دنیا ہزاروں کی لکھوں دی تعداد ملکان دے وچ ہو مسلمان لوگ جاندے ہیں لیکن جنہ دناندہ اے واقعات ہے اس وقت کوئی لکھاں کروڑاں چوئے اکدہ ہی اتھے جا کے باپ ساندہ ہندہ سی گا اور جیڑا باپ ساندہ وہ لیلا چوڑا پاکے رکھدہ ہندہ سی عام لوگ اسنو حاجی کر کے بیان کر دے سی گے دنیا نو پتا ہندہ نشانی ہندی کہ اے بھی حاجی کرے آیا ہے لوگ بڑی اوچ دی اجت کر دے سی گے ہوڑی ہوڑی اے چیزیاں کٹ دیاں گنیاں لوگان دے شردہ دے وچھ فرک آیا عام لوگ آئے او لوگ جتے سچ ہے او سدہ نا تے پکھنڈوی چلے جاندہ ہے لوگ مسلمان دے اندر پھر حاج ویچین لگ پے بھلے شاہ نے لکھیا ہے کہ ایک حاج کر کے آئے گھر نیلے جامے پائے حاج ویچ کے ٹکے کمائے اور او لوگ حاج ویچ کے ٹکے کمائے لگ پے جس طرح ساڑے پندت سانو پچھ لیں دے کنے دی مڑا فرونی ہے ساڑے سکھ سمائے دے اندر بھی بہت سارے لوگ پاٹ جڑا ہے او پچھ لیں دے یا کیوں پائی تو کریا کریا پاٹ لینا ہے یا کردے ویچ کرونا ہے کیونکہ ہر چیز دا ہوڑی ہوڑی لوگ صحیح ٹنگنا اس دا پر یوگ نہیں کر دے گے اور آخر انہ چیزیں دی لوگ نندیا کرادندے ہیں لوگان دی شردہ دے وچ فرق پادندے ہیں لوگ اشردک ہو جندے ہیں تو سیخ تکی حاج کر کے آیا سی اس وقت دے وچہ حاج کرنا بہت مشکل سی گا تلسی صحیح ہاتھ راست دے وچہ رہن دے سند انہ دے سا سنگ دے گے اس نے اپنا پڑاؤ کیتا اپنا کھیما لائیا تمبو لگایا کسی تو سنے آکے تھے بڑے حچے پہنچے ہوئے سند ہے انہ نار بات چیت ہوئی تو تلسی صحیح ایش شبد دے اندر ویسے انہ نے شیخ تک ہی دی مطالق بہت سارا کچھ لکھیا ہے لیکن ایش شبد بھی انہ نے انہ دے پرتی لکھیا ہے کہندے ہیں دل کا حجرہ ساپ کر جانا کے آنے لیے کہانے کے لیے کہندے ہیں سکی تکی تم اتھے تا جائے آیا ہے اینی لمحی چوڑی جاترہ کرے آیا ہے لیکن جیڑا تیرا حج ہے اتھا ایس پیران دے تلے تو شروع ہوندہ ہے اور ایس سردی چوٹی دے جا کے مکمل ہو جاندہ ہے اور ایس حجدیاں دو منجلہ ہے ایک اکھان تاکہ ایک اکھان تو اوپر ہے اور کتھے حاجر ہونا ہے ایس تیری مسجد ہے اگلا حصہ ایس تیتیں داخل ہونا ہے ایس مندر نو ایس مسجد نو تو ساپ کر ایس جندے خدا دی رین والی مسجد ہے جیدے وچھت داخل ہونا بڑا ضروری ہے ایس واسطے آپ کرنے لگے کہ ایس مندر نو دل دی مسجد نو تو ساپ کر اس پرماتمہ دے اون واسطے ہن اسی کی کر دیں ہیں جیڑے اپنے ہتھاں پیرانال مسجد مندر بنائے ہیں مہاتمہ نے سانو دسے ایسی گا کہ اینا دے اندر روج کیوں ہونا ہے تاکہ ساڑھے اندر شوق پیدا ہوئے برے پیدا ہوئے کہ ایسی ایس مندر دے اندر بھی جائیے ایس مسید دے اندر بھی جائیے ہون ایس مسید بھی سفائی کریے ایتھے آکے ایسی کی کر دیں ہیں کہ ایتھے ایس مسجد دی سفائی کرنی کوئی لوڑ نہیں دن دے گے تیان نہیں دن دے اے دے اندر میٹ پونے ہیں شراب پونے ہیں ایس مسجد دے ناڑ پیڑے کھوٹے کرم کر دیں ہیں ہون اس پرماتمہ نو ملنا چونے ہیں گندے جگہ آپا خود بھی بیٹھنو تیار نہیں خطا بھی پوچھڑ دے ناڑ اپنی جگہ ساف کر لیں گا ہے اوہ پرماتمہ اچھا سچھا سچھکھنڈ دے رہنوالا ساڑھے شرابیاں کبابیاں دے اندر کس طرح آکے بیٹھے جتے ہیر شاہ ہے جلن ہے اوہ پرماتمہ کمیں آکے بیٹھے آپ کرنے لگے سیخ تکی تو ایس حجرے نو ایس مسجد نو ساپ کر اوہ پرماتمہ تاں آکے بیٹھے گا ہاں بھئی تیر کا حجرہ ساپ کر جانا کے آنے کے لیے پیان گیروں کا اٹھا اس کے بیٹھانے کے لیے تھوڑ آپ کہیں دیا ہے گیروں دا تیان اٹھا گیر کون ہے جڑے ساڑھے نال چمڑے ہویا ہے متول دے یار دوست جو کچھ میں کہانی اندر تو اندرس کے آیا ہے ساڑھا کون ہے اکو پرماتمہ ہے گروہ ہے جس نے سانو نام دیتا ہے شبہ دا پی دیتا ہے کہیں لگے جڑا تو ہردہ پری بیٹھا ہے لوکانی شکلانا دماغ لوکان دے خیال اٹھا اٹھا کے دنیا دے خیال اٹھا اٹھا کے پری ہوئے ہیں اس نے ساپ کر بہاری نہ بار کٹ دے اوہ پرماتمہ تاں آکے بیٹھے گا اگر جے تو جگہ نہیں بنو دا تو پرماتمہ جتے کوئی جگہ بنی ہوئی ہے اوہ اس جگہ جا کے بیٹھ جائے گا کیونکہ اوہ تا مہاراج کرپال کہیں دے ہندے سی گے کہ وہی انسان دا بڑھنا اوکھا ہے پر پکوان دا ملنا اوکھا نہیں گا گروہ نانک صاحب کہیں دے ہے بے شک پرماتمہ سب تو اوپر ہے سچ ہے لیکن جیڑا سچا سچا جیون ہے اے اوستو بھی اوچچا ہے اے سواسے سنتم حاتمہ کہیں دے ہے کہ تُسے اپنے خیالانوں پویتر کرو ایمانداری دے ناڑ روجی روٹی کماؤ اور اچھے طریقے ناڑ اچھے خیالان دے ناڑ ساب خیالان دے ناڑ تُسے پجن سمن کرو اوپر ماتمہ تو اتھو دور نی ملے شاکن دے ہے اوپر ماتمہ تیتھو وکھنی پر لیکھن واری اکھنی تانی جان جدانیا سندھی ہے اے سواسے او تا تیرے چوبی کنٹے ساتھ ساتھ پھردہ ہے پڑھ شامہ جس طرح دور نہیں ہندہ ایسے طرح گروہ پر ماتمہ دور نہیں ہندے گے او بھی ساڑھے ساتھ ہی پھردے ہے لیکن سچا پیار پریم تو بغیر اوپر سامنے پر تک ہی نہیں ہندے گے ایس واسطے آپ پیار دے ناڑ کہیں دے ہے سب تو پہلا اوہ جگہ نو ساب کرو جتھے تسی اوہ سو مالک پر ماتمہ نو بٹھونا چونے ہو دنیا دا خیال اندروں کھڑ دیو اوہ مالک بغیر بلائیں ہی تو اڈے پاس آ جائے گا جی سان کے اونکا اکھا اس کے دکھانے کے لیے جشن دل سے دیکھیا جو جو تم آشے ہو رہے دل سے کم کیا کیا ہے تیرے دل سانے کے لیے جدو سے اپنے کھیالوں تیسرے تلتے اکٹھا کر کے سمن کر دے ہیں ہیٹھوں آتمانی جنجیرہ جو ساڑے دنیا دے کھیالان دے ناڑ بشے بکاران دے ناڑ جکڑیاں ہنیاں ہے تھلے تاراں اتریاں ہے اے اوپر نو سمیٹنیاں شروع ہو جاندیاں ہے کنٹے اور سنکھ دی آواز آنی شروع ہو جاندی ہے جوت چمکن لگ جاندی ہے اور آتمہ ترقی کر دی اگے جاندی ہے سنسدل کمل دا بوہا کھل جاندہ ہے اور اسین اتھے او نجارے دیکھ دیں ہیں کہ جڑے بیان وچ نہیں آسک دے گے آپ کنڑ لگے سانو ہوں سلا ہو جاندہ ہے ساڑا مارک جڑا ہے تو کتاب دی ترہاں کھل جاندہ ہے اور ہمیشہ ہی جس طرح پہلا پیار لونہ مشکل سی گا ابیاس سے بیٹھنا ہو خواہ سی گا پھر پیار ہٹونا ہو خواہ ہو جاندہ ہے اور ابیاس تو اٹھنا ہو خواہ ہو جاندہ ہے گروہ ارجن دیو جی مہاراج کہندے ہے توڑی نہ ٹوٹے چھوڑی نہ چھوٹے ایسی ما دو کھنج تنی ایسی پیریت گروہ دے نہ لگ جاندی ہے ناؤ توڑی ٹوٹ دی ہے ناؤ چھڑی چھڑی جا سکتی ہے ایس واس سے آپ پیار دے ناڑ کہندے ہے شروع شروع دے ابیاس جڑے ہے وہ جرور سانو سنت مت دے مشکل لگ دے ہے بعد میں اتنے جدو راستہ کھل جاندہ ہے مشکل نہیں ہندے گئے جس طرح ناؤ جمعہ بچہ پہلا بوبی دے لونہ بڑا مشکل ہندہ ہے انہوں پتہ نہیں کہ میرا جڑی خوراک ہے اس بوبی دے اندر ہی ہے اور اے دودھ جڑا ہے بوبی دے اندر مٹھا ہے کدیو اس دا اپا لگونے ہے کدی ایدر نو مو ماردہ کدی ایدر نو ماردہ ہے جد ایک منٹ بعد اس نو پتہ لگ جاندہ ہے کہ میری یہ خوراک ہے بے شکو بول کے نہیں دس دا گا دودھ دا اس نو جائے کا مٹھا لگ دا ہے اور او ہمیشہ ہی اس پاسے نو پہمیو اس نو سون نہیں خیال نہیں پھر بھی ماتا دے بوبی دا خیال نہیں شڑ دا گا ماتا نہیں اس نو آپ دا بوبا دن دی تا او رونہ شروع کر دن دا ہے کیونکہ اس نو لجد پہ گئی ہے سواد پہ گیا ہے کئی ماتا تا پچھوں آکے بچے دا دودھ بہت مشکل نال شڑنیاں ہے اور کئی قسم دی دوائیل گونیاں ہے کڑوی چیز تاکہ بچہ دودھ دا کھڑا شڑ دے وے یہی حالت ساڑی آتما دی ہو جاندی ہے من دی ہو جاندی ہے جیڑا پہلے ایدر نہیں لگ دا گا پھر او ہٹونا بھی اوکھا ہو جاندہ ہے ہٹ سکتا ہے نہیں گا کیونکہ دنیا چو ہو جا سواد اوہ جی لجد اوہ جا پیار ہے نہیں گا ایس واس سے آپ کہنے دے ہے سیخ تکی تو اندر دیکھتا سے اندر لی اکھ کھول کے دیکھ تیرے اندر پرماتمہ نے کس طرح نجارے رکھے ہے کس طرح اس نے تیرے اندر خوبصورتی رکھی ہے کس طرح تیرے اندر لالانیا جڑنیاں ہویا لینہ لگنیاں ہویا ہے یہ شریر دے اندر وڑے نہ اوہ نہ لالانوں دیکھیا نہ اوہ روشنی نو سنیا نہ اوہ کرتن نو سنیا اسی بہار مکھی ہی ساری جندگی رہے نہ اندر گئے نہ اندر دی لجت مانی اس واس سے آپ کہنے دے تو خود اکھان دے نار دیکھ اکھ دی تو اس دل دی اکھ کھول کے دیکھ پرماتمہ نے تیرے اندر کس طرح نارینجمنٹ کیتا ہیا ہے جی چشمی دل سے دیکھ جاں جو جو سنگا سے ہو رہے دل سے کھا کیا کیا ہے یہ دل سے کھانے کے لیے ایک دل لاکھو سننا اچھ پہ اور جادہ اچھ پھر دیکھانا ہے کھانا اچھ پہ اور جانا ہے چھنکہیں دے دل ایک ہے مان ایک ہے آتما ایک ہے یہ ایک ہی کم کر سکتے ہیں چاہے پرماتمہ نے پگتی کراؤ چاہے یہ ہے دنیا پہ سوادان دے وچلاو رسان دے وچلاو جو مرجی تسی ایس تو ایک ہی کم لائے سکتے ہیں گروہ نانک صاحب کہن دے ہیں جب یہ رساو ہے تب او نہ رہاو ہے جد شبد نام دا راس آئے گا تو بشے بکاران دے جو بھی پنچھی ہے نام دے با جگے سارے ہی اڈاریاں مار جاندے ہیں دوسری صدوں او پنچھی پھیر بھی نہیں ہوں دے انہوں پتہ ہے کہ اتھے با ج بیٹھا ہے اتھے جاوان گے ساڑھی موت ہو جائے گی اس سے طرح جد نام پرگٹ ہو جاندے ہیں اتھے کام کرود پرنی مار دے گے کیونکہ جتھے دن ہے اتھے رات کتھے جتھے رات ہوتھے دن کتھے دن اور رات دا جس طرح فرق ہے اس سے طرح شبد نام دے کمائی کر دے ہیں سارے اندروں جتنی دنیا دی گلاجت ہے سب چاڑو دی طرح بہار کے بار آجندی ہے چاڑو سب بہار کٹ دن دا ہے او چاڑو کیڑا ہے جو صدگرو نے سانو سمرن دیتا ہے آتما دی سفائی واسطے اے چاڑو دا کم کر دا ہے اے سواس سے آپ کہن دے ہے تیرا ایک دل ہے لکھو تمنہ تیرے اندر بیٹھیاں ہونیا ہے میرا یہ کم ہو جے او ہو جاوے اگر او بھی ہو جاندہ ہے پھر جنیا خوشیاں پر ماتما جادے پوریاں کر دا ہے اونیا ہی جادے ساڑے اندر پیدا ہونیاں ہے اے سواس سے مہاتما سانو پیار دے نار دستے ہے میں عام طور دے ہوتے کہانی دستہ ہونا ہے ستھرے دی کیونکہ ستھرا بہت لا تڑک فقیر ہویا ہے اچھا کمائی وڑا سیگا اوہ ہرگو بھند شیم گروہ سکھان دے وقت ہویا سیگا اور دسم گروہ تک ہو رہا کافی لمبی عمر اس نے پوگی سیگی اور آپ ہاتھ ہاس رسدہ فقیر سی ہاس رسدی آپ کتھا لکھدہ ہوندہ سیگا اور اوہ اس نے جننے بھی اوہ دے خیالات ہوندے سی جنیا بھی اوہ دیا کبتا ہونیا سی اوہ ساریاں دے اندر حسن دے وچوی مالک دی طرف ہی پریرنا مل دی ہوندی سیگی آپ ایک دن سسانگ ہو رہا سیگا بہت سارے سکھ سیو کو بیٹھے سن اوہ اس نے تھوڑایا چراکی تا سسانگ سنیا اور اوہ ستو بعد اوہ اس نے کی کی تا جس سسانگ دے اندر سانت ساڑیاں اونتا نیا ساڑے ایو دس دے اے اوہ اس نے پٹھ کر لی جد پٹھ کی تی دوسرا آدمی کہنے لگیا کہ تینوں بیٹھنا مینی ہوندہ گا ساریاں دا تا درشنا دی دی طرف تیان ہے تو پٹھ کری بیٹھا ہے اوہ کہنے لگیا بھی تین اے تا آپ کو اپنا بچار ہے پٹھ اچھی ہے میری آکھروس نے موں موڑ کے ادھر کیتا ستھرے نے یہ کیتا دو چار وٹے چاک کے مارے لوکا نے شکایت کیتی ہے کہ ماراجی تھوڑے بیٹھیاں پہلا تا ستھرے نے پٹھ کیتی جیس یہ اس نے سمجھایا تے اس نے وٹے مارنے شروع کیتے ستھرے نے ساگ لیا کہنے لگے تیری شکایت لوندے کی گل ہے تو کیوں بٹے مارے کیوں پٹھ کیتی کیتے انہوں اسی چنگے نہیں لگ دے گے اوہ ہس پیا کہنے لگیا ماراجی چنگے تھا میں بیانی نہیں کر سکتا گا میرے تسی دل دے بادشاہ ہو میرے دل دے تھوڑا راج ہے میں کس طرح تو اڈے کا نہیں پٹھ کر سکتا ہے میں جیسے آیا تسی اے کہہ رہے سکے کہ اے بھی آدمی پرماتمہ بوہا نہیں کھول دا گا اسی دا دن رات اے باندے پرے ہوئے ہیں کہنے لگے ایک تھپڑ ایدھر وجہ تو اڈا بچندہ ایک بچندہ ایدھر تھپڑ وجہ میرے بڑی جلن ہوئی پیڑ ہوئی میں سوچا ابھی ہوں ٹوئی کر لینے جنیاں مر جی پہی جان میں پٹھ کر کے بیٹھ گیا ابھی ہوں جنیاں مر جی تسی ماری چلو تانے میں نے پیریاں تھلونا ہے کہ جڑے رو جی انہیں تھپڑ سندے ہیں اور پھر بھی اے نا دے پیڑ نہیں ہوں دی تخلیب نہیں ہوں دی گی اے سواز تھے اے جنہوں میں اے نا دے بٹے مار کے پچ گیا اے نا نو اے پچھو کہ جادے میرے بٹے مار دے سی گے او دوں تسی کی بچن بول رہے سی گے سارے نو پچھے آکے ہوں پائی اے کی کہندہ ہے تسی کی بچن یاد ہے اکھین لگے جی کوئی تک کہن لگے جی میں او دوں کرے کرو بار کر رہے سی گا کوئی کہن لگے جی میں اتھے جا رہے سی گا یعنی کھیال کسی دا سسنگ بننے نہیں سی گا ستھرے دا سمجھون دا مطولے سی کہ سسنگ دے وچ بیٹھے ہیں ساڑے کھیال ہوں گی ساری دنیا چھ کر دے کارو بار دے وچ پھیلے ہوئے ہیں تو سند کہن دے ہے سسنگ دے وچ جیدے بیٹھ دے ہو تا تسی ادھر توجہ رکھو سند کی کہن دے ہے کی ساڑے وچے عیب ہے سانو چھڑنا چاہیدہ ہے سو ایس واس سے آپ کہن دے ہے تسی اوس کھیالانو ساپ کرو آپ کہن دے دل تو اڈا ایک ہے آپ کہن دے ہے کہ اس تو جیدہ اندر حفظ ہے اور جیدہ حرس ہے جیدے اسی لوڑ تو بھی بد منو کم کرنے دنے ہیں کوئی ہے ٹکانا شبد نام تو بغیر جتھے جا کے تسی منو ٹکا سکتے ہوں ہاں جی ایک دل دا سو سمنا اچھ پہ اور جا راپس پھر تکانا ہے کان اچھ کے پکانے کے لئے نقلی مندر مسجدوں میں جائے صدقہ وسوس ہے ادھر کی مسجد اس کا ساکت زکھ اٹھانے کے لئے ہونہ آپ کہن دے ہے نقلی مندر کنہ نو کیا گیا ہے اے بڑا ایک پیدی بات ہندی ہے اسی دن راست سانگ سن دے ہیں لیکن اے ساڑھا پچھا پھر بھی من نہیں چھڑ دا گا نقلی مندر انہ نو کیا گیا ہے جو اسی اپنے ہتھاں پیرانہ بڑھونے ہیں اور اے کہنے ہے کہ پگوان اے تھیریندہ ہے اور اتھی پگوان نو پوچ دے ہیں پاگت نام دیو جی کہن دے ہیں ہندو پوچے دیورہ مسلمان مسید نامے سوئی سیویا نا دیورہ نا مسید وہ کہنے لگے کہ ہندو لوگ دیورہ مندر میں جا کے پوچ دے ہیں مسلمان مسید دے اندر جان دے ہیں لیکن نام دیو نے تا اس پر ماتما دی پگتی کری ہے جڑا نا دیوریچ بیٹھا ہے نا مسید دیوچ بیٹھا ہے وہ کتھے ہے اتھے بیٹھا ہے سو آپ کہنے لگے کہ ہندو انہ ترکو کانا دوہاں تے گینی سیانا آپ کہنے لگے کہ ایک ہی ہے کہ پتھر نو پوچ دے ہیں پتھر جڑا ہے نا بول دا ہے نا جواب دن دا ہے گروہ سیو کہنے لگے ہیں جو پتھر کی پائیں پائے تاں کی کال اجائیں جائے تھاکر ہمرا سادگولوانتا سرب جیاں کو پراغ دان دیتا وہ کہنے لگے کہ پتھر دا تھاکر کسے نو اتار دا نہیں جیڑا آپ ڈوبیا تھوانوں کی تھو دار دے گا سادہ جیڑا تھاکر ہے وہ کہنے ساریاں دے اندر ہے سب نو جیون دان دن دا ہے ایس واسطے وہ تھاکر دی ندیا نہیں کر دے گے لیکن جیڑے اسی تھاکر بنا کے پوچ دے ہیں تو اسی سوچ کے دیکھ لو اخواران دے وچ پڑ کے دیکھ لو لوگ کہنے دیا فلانے تھا مندر چو چوری ہوگی کوئی کہنے جی مکٹلا کے لے گیا مڑا ہے تو اس سوچ کے دیکھ لو اگر وہ جیو تو ہوئے تا وہ جیڑا لون واسطے ہوں دا ہے کہ اس نو پکڑ نہیں سکتا گا اس نو جرور پکڑ سکتا ہے اتیاس دے اندر ہوں دا ہے ہر جگہ ہوں دا ہے کہ مہاتمہ ندیا نہیں کر دے پلٹو سا بھی کہن دے ہے کہ جے کوئی چاہے نام تو نام انام ہے پڑن لکھن میں نا ہے نیچر کام ہے روپ کو ہو انروپ پڑن ان ریکھتے ہارے پلٹو گیب درشتے سنت نام وہ پیکھتے وہ نام باہر میں وہ سچے مندر دے اندر ہے جد ان پاکڑ کھل جاندہ ہے ان پاکڑے ناریوں دیکھے جاندہ ہے بینہ ان پاکڑے وہ ہاتھ نہیں ہوں دا گا اس واس سے آپ کہن دے سان افسوس نہ کرنا پیندہ ہے گروہ عمر دیو جی مارائی دا میں کئی دفعہ شبد لینا ہونا ہے وہ بھی کہن دے ہے ہر مندر اے وہ شریر ہے گیان رتن پرگٹ ہوئے اگر پراوا سچے تو سچا مندر ہے وہ اے شریر ہے اگر پرماتما دے رین دا کوئی اسثان ہے وہ اے شریر ہے آتما جدوی پرماتما نو ملے گی وہ اسے شریر دے اندری ہی ملے گی اندری نرین دے نار اس آتما دا ملاق ہو سگدہ ہے نرین بھی اندر ہے آتما بھی اندر ہے پرماتما بھی اندر ہے او دی انس آتما بھی اندر ہے او بھی ابناشی ہے ساڑھی آتما بھی ابناشی ہے اس واس سے آپ کہیں دے ہے کہ تُو اُنہا مندران جتا رو جاننا ہے توب تکھونا ہے ساپ رکھنا ہے آو دا مندر جو پروان نے بنایا ہے اِس دے اندر کدے توپ ہی نہیں دکھائی او کیڑی توپ ہے سمرن دی توپ ہے اور اِس دا پویتر کی ہے کہ بیشے بکاران دا سات چھڑ دیو مہاتمہ سانو دست دے ہے کہ جنم جنم میں ہوگے بیٹا بیٹی تات نمیں نہ اے دیکھے نا عورت نہ مات آپ کہنے لگے نمیں نہیں دیکھے گے اے تا سانو پیشلے جامعہ چوہی مردے آئے ہے اور کوئی ہن نمی چیز نہیں ملی گی تو مہاتمہ دے کہنے دا پاویت نئی ہے کہ جنی اصلی مندر او پرماتمہ نے خود بنایا ہے جی دے وچو خود پرماتمہ بیٹھا ہے سانو دے اندر بھی کدے جاکے چاہتی مارنی چاہی دی ہے او سدہ دا دکھ ایک واری مندر چاہ داخل ہو جائیے تو ختم ہو جاندہ ہے جمن مرن مک جاندہ ہے اے سواس سے آپ کہنے دے آپ سوس نہ کہنا پہندا ہے دلتا نہیں کہنے دا گا کہنے لگے آپ سوس نہ کہنے ہے کہ تُسی وثیتہ دن رات توبت کون لگے پہنے ہو جاننے ہو چکر کٹ رہے ہو لیکن آپ کی کر دے ہے کہ تُسی او سو مندر دے وچو داخل نہیں دے جیڑا خود پرماتمہ نے بنایا ہے لیکن آپ ہور بھی ایک عجیب گل کر دے ہیں اگر ساڑے اپنے بنائے ہوئے مندر دے گلتی نار کسے دیوار دے اندر کریک بھی آ جاوے تریڑ بھی آ جاوے یا گر بھی جاوے اسی کی کر دے ہیں ہجاروں ہی مندر پرماتمہ دے بنائے ہوئے گرون واسطے چلے جانے ہیں کیا ایسا کیوں ہویا ایک دو آپ دے اٹھنا پتھران دے نارتا ساڑا پیار ہے انسان دے انسان نار انیکہ مندر اسی قتل کردنے ہیں پھر اسی قوم دے رکھوارے شہید کا لونے ہیں کھو سوچ کے دیکھ لو اگر کسے دا گڑا کٹن دے نارتا ہی شہید ہوندہ ہوئے شہیدی پراپت ہوندی ہوئے ایدو سستہ ہو اور سودہ کڑا ہو سگدہ ہے سو مہاتمہ سانو پیارنا سمجھاؤں دے ہیں انسان انسان دے نارتا نفرت کردہ ہے اٹھنا پتھران دے نارتا پیار کردہ ہے ہونکے میں پرماتمہ ملے جنہ انہوں پرماتمہ دے ملنا شوق ہے بیرے ہے تڑک ہے او اصلی مندر دے اندر جا کے اوس پرماتمہ دی خوج کردے ہے اوس نرین نو جا کے مل دے ہے جنہوں پرماتمہ دی خود کردہ ہے سنگور سے آ رہی تل سے صدا تیرے بھولانے کے لیے ہونکے میں ہاتمہ نے سانو اچھی طرح سمجھا دتا کہ جس طرح آپ گردوارے دے اندر جاننے ہیں جو سکھان دا سوارن مندر ہے او دے وچھ اکھنڈ جوت جگوندے ہیں جدہ سی مطحہ ٹیک دے ہیں جاننے ہیں سجے پاسے اکھنڈ جوت جگدی ہے او نہ دنے بجھ دی ہے نہ رات نو بجھ دی ہے اور عام لوگ او سنو مطحہ ٹیک دے ہیں اور او تھے نگارے دی آواج بھی کری اندی ہے کرتن بھی ہوندہ ہے اسے طرح جدہ سی بودان دے مندران دے اندر جاننے ہیں عام مندران دے جاننے ہیں سب تو پہلا سے کانٹا کھڑکونے ہیں او سنو کھڑکا کے اندر داخل ہونے ہیں او تھے بھی جوت جگدی ہوندی ہے اور نگارہ واجدہ ہے کرتن بغیرہ بھی ہوندہ ہے اسے روجی جا کے سن دے ہیں اسے طرح مسلمانہ دی مسیطہ دے اندر چراغ جگائے جاندے ہیں چراغہ کیتا جاندہ ہے مولوی اچھی اچھی بھانگ دندا ہے اور نگارہ جایا جاندہ ہے اور اسے طرح گرجے دے اندر چرچ دے اندر جد سی جاننے ہیں او تھے بھی سب تو اوپر کانٹا لگیا ہے سربے شروع ہوند تو پہلا کانٹے دی آواج کیتی جاندی ہے اور پادری جڑا ہے او تھوں دی پڑھ کے سکھیا سب نو سنوڈا ہے اے سارے ریتی رواچ تقریب انہ سب دے ملدے جلدے ہن اے کیوں بڑھائے مہاتمہ نے سانو سمجھایا سیگا کہ تھوڑے اے جڑا قدردہ مندر بڑھایا ہے اس دے اندر بھی پرمہاتمہ نے جوت رکھی ہے اپنی آواج رکھی ہے اپنا کرتن رکھیا ہے تو اسی اندر جا کے اس آواج نو سنو اس جوت نو دیکھو اس کرتن نو سنو مہاتمہ دے سمجھایا دا پاوتا ہے اتنا ہی سی کہ اے باہر دیکھ کے اے نا دے دل دے وچی شوق پیدا ہوئے گا بیرے اور تڑھ پیدا ہوئے گی اے نا دا اندر جاننو بھی دل کرے گا کی اسی سچائی نو بھی دیکھئے لیکن اے سوڈا سانو پسند آیا باہر مکھی ہوندہ کیونکہ باہر آسان سی گا اندر جرا مشکل ہوندی ہے تو ہنو پتا ہے ابھی آس کردے ہیں قربانی کرنی پہندی ہے گوڑے دکھدے ہیں گٹے دکھدے ہیں اے سمندر دے وچے داخل ہونا مندے نال سنگرش کرنا پہندہ ہے اور باہر جانا جڑا ہے گئے متھا ٹے کے آگے جو کوئی سنیا اتھی تو اتھی چاڑ کے چھڑے آئے لیکن کدھے اسی سوچیا بھی جڑا کوئی سن رہے ہیں اے دے اتھے عمل کریے اپنے اپنے اسی اندر جا کے داخل ہوئے تو مہاتمہ نے سانو سمجھایا سی گا پلٹو سے بھی کہن دیا ہے کہ تیرے اندر او پرماتمہ دی جوت جگدی ہے او دنو بھی جگدی ہے راتنو بھی جگدی ہے نہ اسنو تیل دی لوڑ پہندی ہے نہ وطی دی لوڑ پہندی ہے اور او جڑا نگارہ ہے او بنا وجایاں وجدہ ہے نام دیب جی کہن دیا ہے بن مڑے آمندل واج جائے بن ساون کانہ رگا جائے بادل بن برکہ ہوئی یہ تت بچارے کوئی کہن دے بغیر بدل تو اتھے بارش ہندی ہے بغیر کسے چامدے مڑے آتھے نگارہ وجدہ ہے آپ کہن دے بغیر کسے دی سہیتہ تو تھے کرتن ہو رہا ہے باہر دیا جنیاں بھی جوتاں ہے اسنو تیل دی لوڑ پہندی ہے وطی دی لوڑ پہندی ہے ہوا ہون دی ہے بجھ ہندی ہے لیکن جی ساڑے اندر مہاتمہ جوت کہن دے ہے او تا مرن تو ارے باندی نہیں ہندی کی او کسے ہوا نہ بوئی دی نہیں کبیر سے بھی او جوت دا جکر کر دے ہے آپ کہن دے دیوہ بڑے اگم کا بن بطی بن تیل او اگم دا جڑا دیوہ ہے ساڑے سوارے اندر بنا تیل اور بطی تو جڑ رہا ہے گروہ عمر دیو جی مہاراج گروہ رام دا جی مہاراج کہن دے ہے رام نام ہے جوت سوائی تت گرمت کاڑ لی جائے او کہن دے کہ رام نام دی جوت ساڑے سارے اندر جگ رہی ہے لیکن گرمک لوگ او جوت دے اندر جا کے درشن کر دے ہے اسی جڑے مرمک لوگ انہیں ہیں اسی باہر جوتاں بڑھائیاں متھے ٹے کے کرنوں آئے اوہ جا کام اوہ جا کرود اوہ جی ٹھگی اوہ جی چوری یاری اوہ جی ایک دوسرے نار ہیرشاہ دوائے سندی ہے اس واسطے مہاتوانے چیزیں جڑیاں دسیاں سند بڑھائیاں سند انہوں نے مقصد سے کہ اندر جانگے اور شانتی پرابط کرنگے لیکن اسی کرمکان دے بچ فس گئے ہیں بار مکھی ہو گئے ہیں اپنے اصلی ٹکانے نو پول گئے ہیں ایس واسطے آپ کہن دے ہیں کہ توں گوھر نہ سن ایس قدرد مندر دے بچ جا کے اوہ پرماتما دی درگا تو آواز اٹھ رہی ہے کیرتن اٹھ رہی ہے تے انہوں اپنی طرف بلاؤن واسطے گرو داسن ساروچا ہوندہ کی مقصد ہوندہ ہے اوہ کوئی سماج نمی کھڑی کرن واسطے نہیں ہوندہ پہلی کوئی توڑن واسطے نہیں ہوندہ گا اوہ سانو دسدہ ہے کہ اپنا سب دا ایک داتا ہے ایک پتا ہے اپا سارے ہی اوہ سنے بچے ہیں آو میں تھوانو لینڈ واسطے آیا ہے میرے نارت سی چلو پرماتما دا کوئی رانگ نی روپ نی ریک نی پیک نی اسی ہونو اسنے پگتی کریے تا کس طرح کریے تو اس دا تیان کریے تا کس طرح کریے بڑی اتھے آکے اسی اوڑن دے وچ پہ جاننے ہیں گرو دا مقصد کی ہوندہ ہے اوہ تھوانو دسدہ ہے کہ میں اس روپ کر کے تھوانے اندر بیٹھا ہیں جادہ سی انہوں نے دیتے ہوئے سمرنو جپ دے ہیں انہوں نے جیدہ آپ سمرن کر دیا جیدہ یاد کر دیا تیان اپنے آپ ہی ہونا شروع ہو جاندہ ہے اس جگہ کیونکہ مہاتما نہیں کہن دی تو ساڑھا تیان ترو لیکن تیان اپنے آپ ہی بجنا شروع ہو جاندہ ہے گرو نانک صاحب کہن دے گرو کی مورت من میں تیان گرو کا شبد من تر من مان مورت و پاپ سروپ دا ہے اکال مورت ہے ساد سنتنگی ٹھہر نیکی تیان کو اوہ کار دے دیرے تو اپروں ہوندے ہے اوہ اکال ہوندہ ہے انہ دا سروپ ساڑھا تیان ٹکڑا شروع ہو جاندہ ہے انہ دے سروپ نار اتنا لگاؤ ہوندہ ہے کہ اس نے اسے شڑ نہیں سک دے گی ایک باری پرگٹ ہویا اور سیوک دا ساتھ نہیں شڑ دا گا گرو ارجن دیو جی اسے شروپ دی میں ماں کر دے ہے سجن مخ انوپ اٹھو پیر نحال ساں فردہ کتے خال جی ڈٹھا تا من تریا پیا کہن دے میرا دل کردہ ہے میں اس من مونی مورتنوں سورتنوں اکھاں دے گے لی پھرم اگر اس شروپ ایک سکینٹ بھی اکھاں تو پاسے ہوندہ ہے تو کہن لگے کہ میرا جڑا دل ہے بے حال ہو جاندہ ہے جد پھر درشن کردہ ہے پھر دل نوی شانتی ہوندی ہے تو آپ کہن لگے کہ مہاتمہ دے اون دا پہاو اتنے ہوندہ ہے کہ دستہ ہے کہ میں اس شروپ کر کے تھوڑے اندر بیٹھے ہیں جادہ سیونہ دے شروپ دا پیان ترکے اندر جاننے ہیں اندر جا کے پرماتمہ رونہ دے وچھ کوئی فرق نہیں ہوندہ گرو گبن سنگھ کہن دے ہے ہر ہر جاندو ایک ہے بے بیچار کوش نہ ہے جلتے اوپجے ترانگجیوں جل ہی بیکھا سما ہے پانی دے اندر ہوا پئی بلبلہ بن گیا ہوا نکڑی وہ بلبلہ پھر پانی بن گیا بلبلہ پہلاں بھی پانی سی اور مگروں بیچ دو ہوا نکڑی پھر بھی پانی سی سنت پہلاں بھی پرماتمہ دے پاس سن پرماتمہ دے وچھ سمایے ہوئے سن اور جاد انہ نے شریر شڑیا وہ پھر بھی پرماتمہ دے وچھ جا کے سماگے گرو نانک صاحب کہن دے جان پروپ کاری آئے ان ملائے وہ تا پروپ کار واسطے سنسار وچھوں دے انہ دی ڈیوٹی ہندی ہے کہ تسی جا کے جیوان سچیائی بتاؤ میری پگتی دے رستہ دسو جنہ جنہ آتما دے اندر تڑھ ہندی ہے وہ اپنے آپ ہی انہ دے پاس آ جندے ہے دور یا نیڑے دا انہ واسطے کوئی فرق نہیں ہندا گا دھوانوں پتہ ہی ہے کہ ست سمندر پاروں جیوان کے فیدہ اٹھا جندے ہے کوڑے وچھارے رہ جندے ہے کہ انہ دی کسمد دے وچھوں چیز نہیں لکھی حال انہ نے چکر کٹنے ہے گروہ نانک صاحب کہندے ہے پاگ ہین گروہ نا ملے نکٹ بیٹھانے تا پاس اگر ساڑے پاگان دے وچھ نہ ہوئے چاہے سنت کرے جانے ملائے لینڈ چاہے کوڑے رین لگ جانے کدے اتواری نہیں آسکتا گا ایس واسطے اگر پاگان دے وچھ ہے تو دور درادے بھی سن کچھ لیندے ہے در داخل ہو کے اس پرماتما دی آواز نو سنو جس نو ہندو محاتمہ رام نام رام تن دب تنی یا اکاش بانی کیوں او بانی اکاش چون آرہی ہے گروہ نانک صاحب اس نو ربی بانی ترکی بانی سچی بانی عمر حکم کر کے بیان کر دے ہے مسلمان فقیر اس نو بھانگے سمانی ندائے سلطانی کر کے بیان کر دے ہے کلمہ کر کے لیے کہندے ہے ہر ایک محاتمہ نے اپو اپنی بولی وچ اس طاقت دے نام رکھے ہوئے ہیں سوال تا اس طاقت دا ہے مہارہ سامن سن کہندے ہوں دے سیگے ایک ڈنڈا ہے اس نو ڈنڈا کہہ لو لٹ کہہ لو سوٹا کہہ لو کنک ہے انہوں گندم کہہ لو اور اس نو تسی گہوں کہہ لو کنک کہہ لو کچھ بھی اس نو تسی نہ دے نہ پکار سکتے ہو تو آپ کہنے لگے جیڑا کھائے گا جرور ابش ختم ہوئے گی اسے طرح پرماتما نو کسے نام نہ یاد کرو انگورہ پرے گا لیکن جو تونہ آتم کا نام ہے وہ سفدہ اکو ہے سفدہ داتا ہے اس نو تلسی صاحب جی صدا کر کے بیان کر دے ہے کہ وہ آ رہی تیرے بلانے کے لیے وہ پرماتما دیواز چوبی کانٹے تنو اپنی طرف بلان واسطے آ رہی ہے گروہ نانک صاحب کہنے دے ہے ستی پہی نپاگ سب سنے نہ بھانگا کوئے جو جاگے سوئی سنے سائی سندی سوئے سب دنیا مو دی مٹھی نیند ستی ہوئی ہے اس پرماتما دی آواز انہوں کوئی سننے نہیں رہا گا آپ کہنے لگے روز دن رات اندر آواز دے رہا ہے جی موسیقی ہونے آپ کھندے ہے بھی شیخ تکی کیوں تو اتنی دور لمبا چوڑا سفر سعودی عرب دیوچہ کر کے آیا ہے او دا راستہ خدا دا تا تیرے اندری ہے او راستہ خواڑی کتاب دے اندر شاہ رگ کر کے لکھیا ہے اسی اس نو سخمنہ ناڑی کہنے ہیں گرو نانک صاحب بھی کہنے دے پورے گرو کی بانی سخمنہ اندر سہج سمانی گرو نانک صاحب کہنے دے او جڑی بانی مکتی دن دی ہے او سخمنہ ناڑی دے اندر دن رات آ رہی ہے ایتھے تلسی صحبی سے ایک تکی نو کہنے دے ہے کیوں تسی باہر پھٹک دے پھر دے ہو پرماتمہ نے او راستہ تا تواڑی جسند دے اندر رکھیا ہے نیڑے تو نیڑے رکھیا ہے تواڑی کتاب دے اندر شاہ رگ کر کے بیان کیتا ہے اسی اس نو سخمنہ ناڑی کر کے بیان کر دے ہیں موسیقی 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 کہیں دے ہے کہ میرا اچھی طرح آلاج کریں میں نو بڑی تخلیف ہے گروہ کو لے جا کے ایک ہے کہ میں ہنو تنگ ہیں دکھیں ہیں میں نو نام بکشو جو او تو ہنو نام بکشے گا پھر کی ہے کہ تسی صدق اور پروشے دے نال سا سنگ نو سنو اور او سرستے دے چلو اے نہیں کہ جو کشیسی پہلا کر دے ہیں نام بھی لیندہ او ہی کشیسی پھیر کر دے رہیے اے دے گروہ دا کسور نہیں میں پہلے کیا سی کبیر صاحب دا دھوڑا سنایا سی گا کہ گروہ بچارہ کیا کرے جے سکھاں میں چوک اندھے ایک نہ لگی جے واس بجائی بھوک مارا ساون سنگ کہندے ہندے سی گے جیڑے لوگ ایک کہندے ہے کہ جی ساڑا من نہیں لگ دا گا پجن نہیں بندہ او کہندے ہندے سی سارے لوگ بکواس کر دے ہیں کیوں نہیں لگ دا بھئی تو انو کسی ایرے گیرے گروہ نے نام دیتا ہے پورے گروہ نے اپنا کمایا ہویا نام تو اڈے وچ رکھیا ہے تسی اسنو جپوتا سی لیکن جپن ویڑے کی ہندہ ہے کہ سارا دن مجھوری کرائے ہر سمرت ویڑا بجر سر پڑھائے برے کام کو اٹھک لویا نام کی ویڑا پیپے سویا نام دے ویڑے نیندوں دی ہے نام دے ویڑے وجن لگ دا ہے دنیا دی بشے بکاران دی اندریان دی سارا دن مجھدوری کر دے ہیں اتھے شکایت ہوئی پجن کردے نہیں ساڑھا جاتی تجربہ ہے جو لوگ پجن سمن کردے ہیں انہوں نے کوئی سوال نہیں کیونکہ گروہ اندرے سوال دا جواب دندہ ہے جواب نو کچھ تھا ہے او تا تو اڈے اندر بیٹھا ہے چوبی کنٹے تسی گل کرو او تون فورن جواب دے گا ہون جو سی ارداسہ وغیرہ کر رہے ہیں گروہ سن رہا ہے جو جواب دندہ ہے او دا سننی رہے آئی روڑا ہے ایس واسطے آپ کہیں دے ہے کہ سب تو پہلا مرشد دے کولے جا صدق پروسارہ کو دیتے ہیں او تینوں رسطہ دے گا کہ کس طرح شاہ راگ سکھنا ناڑی دے اندر جانا ہے کس طرح ایس دے اندروں بھی گجرنا ہے اور کس طرح اس راگ ناڑی سننا ہے کس طرح اپنے آپ نے اس دے ججب کرنا ہے اے سارا کچھ پرماتمہ نے گروہ دے ہاتھ وچ رکھیا ہے آپ کہیں دے جیس دا گرہ تس دیا تالہ جس پرماتمہ نے مندر بنایا ہے اے اس نے تالہ لیا ہے کنجی گرسو پائی اس نے کنجی گرمخان دے حوالے کر دیتی آپ کہیں دے انک اپاؤ کرے نہیں پائے بن ست گرسننائی اپنی منبود دینا جتنا مرجی اپاؤ کر لیے کوشی کر لیے کھوج کر لیے اسی قدیبی نہیں کامیاب ہو سکتے جنہا جکرسنطہ مہاتمندی سنگت اور صوبہ دیوچی نہیں جان دے گئے جی سمجھ رکھانے سے ملے ترکے آپ تبوری سے تکی جو تجھے دے گا فیم شارعہ کے پانے کے لیے گوش باتن ہو کشادا جو کرے کچھ دن مدر لائے لہا اللہ ہون آپ کہندے ہے کہ اگر تو کچھ دن نامدہ ویاس کریں گا جرور تیرا پردہ کھلے گا اندر سائی ہوئے گی تو پرماتمہ دے پاس پہنچ جائیں گا مجبوط ہو کے نام دی بیڑی تے پیر رکھلا دنیا دی بیڑی تو پیر ہون تیرا اٹھ چکیا ہے اس واس سے آپ کہندے اگر کوشش کریں گا تے تو پار ہو جائیں گا کیونکہ گروہ نے تیری جمعہ واری لئی ہے تو جو گروہ نے رستہ دسیا ہے اوزدے اٹھے ستا جاگدہ اٹھدہ پہندہ ابیاس کر چلدہ رہے گوش باطن ہوں کشانہ جو کرے کچھ دینے عمل ہے لا اللہ اللہ اکبر پہ جانے کے لئے یہ زدہ دلچی کی ہے تلسی صاحب سے ایک تک ہی نو کین لگے دیکھوئی سجنہ میں تینوں سنیاں سنیاں گلہ یا پڑیاں پڑایاں نہیں دستاگا یہ میرا نت دا عمل ہے میں نتوس مالکہ دے پاس جانا ہے اور او دا سندیش لیونا ہے ہن بھی میں مالک دی طرف ہوں تینوں سمجھا رہے ہیں سنت محاتمہ جیڑے پیشلے محاتمہ دے گرنٹ لکھے ہے اونا دی گواہی کیوں دندے ہے کیونکہ اونا دا مشن کسے گرنٹ پستک دے جریے نہیں ہندا گا سہارے نہیں ہندا گا فرق اتنے ہندا ہے کیوں وہ محاتمہ دی بانی دا سانو حوالہ دندے ہے تاکہ ساڑے لوکہ نو پتہ لگ جاوے کہ جو کچھ اے سنت کہہ رہے ہیں پیشلے محاتمہ دی اے ہی کہنے دے سی گئے او کہنے لگے تھوارڈی جو پویتر کتاب قرآن ہے اوستے اندر تو پڑھ کے دیکھ لائے کی او دے وچے چیز نہیں لکھی کہ شاہ رگ دے جریے ہی اسی پرماتمہ نو مل سکدے ہیں مرشدی پرماتمہ دے پاس جان دا رستہ دا سکدہ ہے اور او کلمہ لکھن پڑھن بولن وچے نہیں ہوں دا گا تو اپنی پویتر کتاب نو پڑھ کے دیکھ لائے جو کچھ میں دستہ ہیں تائیں تو اوست اللہ اکبر نو اوست پرماتمہ اکال پرخ ویگرون نو مل سکدہ ہیں تو تلسی صاحب کہنے دے ہے کہ سنت محاتمہ سانو سنیا سنانیا گلانی دست دے گے اونا دا پریکٹیکل کیتا ہوں دا ہے کبھی گروہ نانک صاحب کہنے دے سنتن کی سن ساچی ساکھی جو بولن سو پیکھن آکھیں وہ جو کچھ بول دے ہیں انہ دا پریکٹیکل کیتا ہوں دا ہے رو جو تھے جاندے ہیں وہ ساڑھے سیوکانو بھی اے ہی دست دے ہیں اگر تسی بھی اس طرح کروں گے تا تسی بھی کامیاب ہو جاؤں گے سو ساڑھا بھی فرج بن دا ہے سنتا محاتمہ سمجھون دے مطابق آپنے جیون نو پویتر بنائیے شبد نام بھی کمائی کریے جو وقت ملیا ہے ایس تو پورا خیدہ اٹھائیے ایس تو پورا خیدہ اٹھائیے ایس تو پورا خیدہ اٹھائیے ایس تو پورا خیدہ اٹھائیے